آج کے دور میں لوگ اپنے ورطمان سے زیادہ بھوشش کے لیے جنتہ کرتے ہیں ہر کوئی اپنے آنے والے کل کے لیے پیسے بچاتا ہے جس کے لیے کوئی نوکری کرتا ہے تو کوئی اپنے بزنس سے پیسے کما کر بچت کرتا ہے وہیں اس بچے ہوئے پیسے کو لوگ الگ الگ طریقے سے انویسٹ بھی کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو بینک خاتوں میں پیسے بچا کر رکھنے والے لوگ کی سنکھیا بہت زیادہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بینک خاتوں میں پیسے تو رکھتے ہیں لیکن نومنی نہیں رکھتے ایسے میں اگر کسی اکاؤنٹ ہولڈر کی مردی ہو جاتی ہے تو بینک خاتوں میں رکھے پیسے اکا کیا ہوگا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی اکاؤنٹ ہولڈر کی مردی ہو جاتی ہے جس میں کوئی نومنی نہیں ہے تو ایسی سیچویشن میں کوئی ویکتی اس مرد ویکتی کے بینک اکاؤنڈ میں رکھے پیسو پر دعویٰ کیسے کر سکتا ہے اس کے لیے کلیم کرنے والے ویکتی کو ویل یا پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ بینک کو دکھانا ہوتا ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ ویکتی اس رقم کا اصلی حق دار ہے اس کے بعد ان ڈاکمنٹس کی جانچ ہوتی ہے اور تب جا کر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کلیم کرنے والے ویکتی کلیم کے لیے صحیح ہے یا نہیں بتا دیں کہ جو ویکتی مرد ویکتی کے بینک خاتے کے پیسو کے لیے کلیم کرتا ہے اسے کئی ڈاکمنٹ بھی جمع کروانے پڑتے ہیں اس میں آدھار کارٹ چلے کر باقی کئی جیروری ڈاکمنٹ چاہیے ہوتے ہیں کئی لوگ خاص طور پر بوڑھے بوجود اپنے بینک خاتوں میں نومنی نہیں جوڑتے ایسے میں ان کے پریجینوں کو اس پیسے پر کلیم کرنے کے لیے کافی مشکت کرنی پڑتی ہے ایسے کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو انکلوز رہ جاتے ہیں جس پیسے پر کسی نے کلیم نہیں کیا ہوتا ہے یا پھر اکاؤنٹ ہولڈر کی مردی ہو گئی ہے تو ایسے اکاؤنٹس کی لسٹ بینک اپنی ویب سائٹ پر جاری کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی دعویدار ہو تو وہ پرکریہ کے تحت اس پیسے کو کلیم کر سکے وہیں اگر ہم بات ان کی کریں جنہوں نے اپنے بینک خاتوں میں نومنی جوڑا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈر کی مردیوں کے بعد نومنی کو پیسے نکالنے کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے گواہ کے علاوہ بینک میں اکاؤنٹ ہولڈر کا درد سرٹیفیٹ لگانا ہوتا ہے اس کے بعد پوری پرکریہ ہو جاتی ہے اور پھر نومنی کو اکاؤنٹ ہولڈر کے پیسے مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح سے جڑے کوئی سوال ہے تو کومنٹ کر کے ہم سے ضرور پوچھیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ بھی بتائیں فائننس اور بزنس سے جڑی انہیں خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں جاگرن بزنس